بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امیت کرتے ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک نیو انداز کی نیو ڈش جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور سب لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹ فول بنتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ میری جو ہے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس پانی کر لیا اس میں ایک چمچ جو ہے نمک ایڈ کر دیا چھوٹی چمچ اور ہم نے پانی کو بائل کر لیا رات کو ہم نے چنے بھگو کر رکھ دیا تھے ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے اب ہم نے ان کو اچھے سے واش کر لیا پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو مزید بائل کریں گے ہوت پانی میں اس میں ون ٹی سپون نمک اور جو ہے مرچ ڈالیں گے دیکھیں ہم نے بائل کر لیا اور ہم نے ایک باول میں ڈال کے ان کو ہلکا سا گرم کرنے کے لیے بلکل زیرو آنچ پہ رکھ دیا ساتھ ہی ہم نے کوکر دوبارہ چڑھا دیا اور اس میں ہم نے ہاف کیجی پانی ایڈ کیا اور اس میں سارے ڈال دیں گے ہم مسالہ جات جس میں تین عدد ٹیماٹر ہیں پندرہ سے بیس جو لحسن کے ہیں اور دو ہیں پیاز چھوٹی پیاز ہیں جن کو چاٹ ٹکڑوں میں ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ساری ہم نے کر دی ہیں ایڈ تو اب مسالے ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ جو ہمارے پاس ریڈ میرچی ہے پیسی ہوئی ایک چمچ گرین پیسی ہوئی ایک چمچ جو خوشک دھنیا حلدی اور ادرک پاورڈر نمک یہ سارے مسالہ جات ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سب ون ٹی سپون ہے کیونکہ ہمارا پانی بوائل تھا ہم نے گوشت کو اچھے سے واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اور ککر کو ہم بند کر دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ دیکھئے ہم نے اس کو ککر میں ایڈ کر دیا کیونکہ گرم پانی میں ڈالیں گے تو ہمارا جو ہے میٹ یہ بہت جلدی گل جائے گا اور ٹیسٹ فل بنے گا خستہ خستہ یہ بہت ہی مزے دار ریسپی ہے جو ہر گھر کے ہر بندے کو پسند آتی ہے اور مہمان بھی آپ کے انگلیاں چاڑ چاہیں اتنی مزے کی ریسپی ہے ہم نے ککر بند کر دیا اب ہم نے اس کو اوپن کر لیا بارہ منٹ بعد تو اب اس پہ تھوڑا پانی رہتا ہے اسی پانی کے اندر ہم اپنے ڈال دیں گے چھولے بوائل کے ہوئے چھولے ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کی بھی ساتھ بھنائی ہو اور مسالہ چاہ جو ہیں ان میں رچ بس جائیں یہی ہمارے پاس چنے رکھے ہوئے ہیں ایک سو گرام ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اب ہم اس کی کر دیں گے بھنائی آپ اپنے اکوارڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ کم کھانا چاہتے ہیں گھی یا زیادہ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب یہ دیکھئے ہم نے جو ہے چنے ڈال دیئے اس میں تین چمچ ڈالیں گے ایکسٹر نہیں ڈالنے کے بہت زیادہ نظر آتے رہے ہیں کم مقدار میں ڈالنے ہیں کوئی کوئی شوربے میں ہو تو اس کا ٹیسٹری دوبالا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ڈال کے پانچ سے سات منٹ جو ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے دیکھئے ایک ہمارے پاس پوٹیٹو ہے اس کو ہم نے چھیل لیا اور درمیان سے کٹ کر لیا یہ ہم ویسے ہی ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کھانے کا حصہ نہیں ہے لیکن کیونکہ میں نے تھوڑے سے چنے بچا لیا تو اس میں میں اپنے لئے تھوڑی سی چاٹ بنا لوں گی چنہ چاٹ ویڈ فروٹ ہلکی سی اور یہ ڈائٹ پلین ہے اس کی مکمل ریسپی میں آپ کو بعد میں دوں گی یہ بھی بہت تیسٹی بنتی ہے اور بس میں کیا بتاؤں اس کو کھاتے ہی بندہ کھاتا ہی چلا چاہتا ہے یہ دیکھئے ہماری بھنائی ہو رہی ہی ہے یہ دیکھئے ہمارے چنے جو ہیں خستہ خستہ خوشبو دے رہے ہیں اور تیسٹ سے بھرپور ہے یہ کھانا آپ کی فیملی میں آپ کے رشتے داروں میں آپ کے فرینڈز میں گیسٹ سب اس کو لائک کریں گے انشاءاللہ اتنی مزے دار یہ ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے اب اس میں ایکارڈنگ ٹو نیڈ ہم پانی ایڈ کر دیں گے جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہیں میں اس میں ون کیجی پانی ڈالوں گی ہاف کیجی اس میں پک جائے گا ہاف کیجی رہ جائے گا چھوٹا سا ککر چھوٹا سا کھانا مجھے چھوٹے بردن ویسے ہی پسند ہے اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانا بنانا خوبصورت بھی لگتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہوں لے لیتے ہوں یہ دیکھیں پانی ہم نے کر دیا ہے ایڈ اب ہم آنچ کو کر دیں گے فل اور اس میں دھنیا ڈال دیں گے ڈنٹل والا تاکہ یہ پک جائے شوربے کے ساتھ پتیاں ہم اس کی اینڈ میں ڈالیں گے لیف جو ہوتے ہیں اس کے کٹ کی ہوئے اچھے سے واش کی ہوئے ہم نے ایک بار پھر ککر لگا دیا یہ دیکھیں ہم نے اپل بنانا چینے سبز مرچی دھنیا پیاز لیمو کالی مرچ نمت یہ ہم نے تھوڑی سی چاٹ بنای لیکن اس کی ریسپی جو مکمل ہے ہم نیکسٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا کھانا جو ہے تیار ہو چکا ہے تو یہ ہم پوٹیٹو نکال لیں گے یہ بھی ہم اپنی چاٹ میں ڈالیں گے کیونکہ یہ ہمارے کھانے کا حصہ نہیں کام نے پہلے آپ کو بولا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کھانا ہو چکا ہے تیار اب ہم اس میں سبز مرچی اور کٹے ہوئے سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا دم کرنے کے بعد ہمیں لگا پانی تھوڑا سا زیادہ ہمیں دو سے چار نٹ پھر اس کو دوبارہ سے کوکر بند کر دیا ہم نے ابھی ہم اپن کریں گے یہ دو ہماری ٹیسٹی چارٹ ڈائٹ پلین ہے اب ہم ککر کو کر لیں گے اوپن اب اس میں ہم ڈال دیں گے سبز مرچی اور دھنیا کے پتے جو ڈنٹل تھے ہم نے پہلے ڈال دیا اب جو اینڈ میں پتے بچیں وہ ہم اب ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم اس کو پانچ منٹ پکنے کے لئے ہلکی آنس پہ رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سبتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہماری ریسپی تیار ہے آپ سے روکیسٹیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اس میں اب اینڈ میں آکے ون ٹیسپون گرم مسالہ ایڈ کر دیجئے دیکھئے ماشاءاللہ اگر کوئی نہیں کھاتا گرم مسالہ تو میری طرح آپ بھی پہلے تھوڑا سا نکال سکتے ہیں اب بھنائی کے دوران بھی نکال سکتے ہیں تاکہ آپ اس طرح جو ہے ہر بندے کی پسند اس کو کھلا سکیں تھینکیو فر وچنگ السلام علیکم خوش رہیں ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں